انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے آپ کی فیملی کی حفاظت کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ڈاکٹر محمد عبدالصمی صاحب جو ماہر سینئر پلاسٹک سیجن ہے اور سیول ہاسپیل کراچی کے برنس وارڈ کے میں اپنی خدمات انجاب دیتے ہیں ان کے مضمون سے استفادہ حاطل کرتے ہیں انہوں نے جس میں گھرے لو جانلیوہ حادثات غفلت یا لاپروائی سے جنم لیتے ہیں گھرے لو حادثات کے بارے میں مضمون تحرین کیا ہے جو بارے جنگ میں شائع ہوا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے سامین کے لیے اس مضمون کے کچھ حصے اور کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں گے عام طور پر گھروں میں حادثات حادثے لاپروائی اور غفلت ہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں اگر ذرا سی احتیاط بھرت لی جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے گھرے لو حادثات میں جلنا سر فرشت ہے چاہے کوئی فرد آگ سے جلے یا کیمیکل سے یا گرم پانی سے اس کا جسم متاثر ہو جائے سب سے پہلے گھروں میں ہونے والے عام حادثات کا ایک جائزہ لیتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ باورچی خانے میں گیس یا چولے کا برنر پہلے سے ہی کھول دیتے ہیں اور بعد میں ماچس لائٹر تلاش کرتے ہیں جب ماچس جلتی ہے تب تک گیس پورے باورچی خانے میں پھیل چکی ہوتی ہے بدقسمتی سے اب ہمارے گھروں میں روشندان کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے لہٰذا گیس سے بھرے ہوئے باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھتی ہیں چولے اور گیس کی پائپ کے درمیان پیلے یا براؤن رنگ کا ربڑ کا ایک پائپ لگا ہوتا ہے جس کی زندگی چار یا پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوتی اور اکثر یہ پائپ اپنی مدت پوری کر کے سخت ہو جاتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ پرانے ہونے کے بعد ان میں جگہ جگہ سراخ یا درڑارے میں ہی پڑ جاتی ہیں جہاں سے گیس لیک ہوتی رہتی ہے اور اکثر اوقات یہ لیکیج بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے ہمارے ایک دوست نے سگریٹ پینے کے بعد لائٹر باورچی خانے میں رکھ دیا کہ چولہ جلا لیا جائے چولہ جلاتے ہوئے حصف عادت برنر پہلے کھول دیا اور لائٹر کو قریب لاتے ہوئے چہرہ بھی قریب کر لیا اب جیسے ہی چولہ جلایا ایک شولہ سا لپکا تو شکر ہے کہ انہوں نے اپنا سر پیچھے کر لیا پھر بھی سر کے سامنے کے بال ہلکے سے جل گئے اگر سر نہ پیچھے کرتے تو اس غیر ذمہ داری سے اتنا بڑا حاصل رنما ہو سکتا تھا جس کا تصور بھی محال ہے پچھلے چال کی چاندرات کو ایک جلیوی خاتون گھوستہ لائے گیا جو رات میں اگلے دن کے لیے کھانا پکا رہی تھی اور ساتھ ہی روئی کی مدد سے بہورچی خانے میں بنی ہوئی لکڑی کے خانوں کی صفائی بھی کر رہی تھی نہ جانے کس طرح اتھر نے آگ پکڑ لی اور گھبرات میں بوتل ان کے کپڑوں پر آگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آگ کی لپیٹ میں آگئیں ذرا سی بے اتیاتی سے انہیں اور ان کے اہلے کھانوں کو اسپتال پچھایا گیا آج کل تو یہ کپڑوں کا بھی مسئلہ ہے کہ کپڑے زیادہ تر جو ہے نائلون اور اس مختلف ہوئی یعنی کے اس کے ہوتے ہیں جو کہ فوراں ہی آگ پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح کی کپڑوں کو پہننے کے لیے خیال لکھنا چاہیے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں جو کہ آگ پکڑ سکیں اس طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے وقت ایک ہاتھ میں مومبتی اور دوسرے میں پیٹرول کی بوتل تھام لیتے ہیں پھر ذرا سی لاپروائی سے مومبتی کا شولہ پیٹرول تک پہنچتا ہے اور آگ بڑک اٹھتی ہیں عام طور پر جنریٹر چھت یا اسٹور میں یا گھر والوں سے دور رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کا شور جو نہ ڈسٹراب نہ کہا سکے اب جب تک جلنے والوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ان کی مدد کو پہنچے جائے تب تک وہ اچھا خاصا جل چکا ہوتا ہے کرم پانی سے جلنے کی شکایت ہمارے ہاں عام ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے ہاں جو پینے کے پانی کو عبالتے ہیں اور پھر پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برطن سین یا کمرے میں رکھ دیتے ہیں اکثر کھیلتے کتے بچے اور بعض اوقات بڑے بھی گرم پانی سے ٹکرا کر نفصان اٹھاتے ہیں یہ بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی خاتون نے گرم پانی کا برطن چولے سے اتارتے ہی خود اپنے اوپر گرا لیا ایک کیس میں ایک خاتون نے پینے کے پانی کو عبال کر برطن سین میں رکھ دیا تھا ان کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا آیا اور برطن سے ٹکرا گیا نتیجتا سارا پانی اس ماسوم کی ٹانگوں پر گر گیا اور گھر والوں کی ذراسی غلطی سے بچے اور خود اہل خانہ کو کئی روز تک شدی تکلیف رانا پڑی آگ اور گرم پانی سے جلنے کے بعد دوسرے نمبر پر گھروں میں استعمال ہونے والے کیمیکل سارے فرست ہیں یاد رہی ہے کہ یہ کیمیکل صفائی سترائی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان سے متاثرہ لوگوں کی بڑی تعداد اسپتال لائی آتی ہیں ایک صاحب کو کی بوتل میں بلیچ لے آئے وہ غلطی سے بوتل فریج میں رکھ دی بچہ اسکول سے آیا اور فریج کھول کا بوتل موز سے لگا لی پہلے ہی گھونٹ میں چھپ گرش ہو گئی ہماری اپنی ماسی نے رات کے بعد بیٹی سے پانی مانگا اس نے بلیچ کی بوتل سے مایا گلاس میں ڈال کر دے دیا صرف دو گھونٹ ہی لیے تھے لیکن آج برس گزرنے کے بعد برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو سکے لہذا ضروری ہے کہ بلیچ مٹی کا تیل کنے مارد ادویہ اور دوسری زریلی اشیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جائیں یا پھر انہیں استعمال کے بعد ان کو ضائع کر دیا جائیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ چوہ مار اور ادویہ لال بیک مکھی مچھر مارنے والے اسپری پاورڈرز ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں یہاں چھوٹے بچے پہنچ کر انہیں پی یا چاٹ لیتے ہیں اور پھر اسپیزال پہنچ کر بھی کوئی بچہ بچ نہ سکے تو گھر والے ساری زندگی اپنی غفلت اور لاپروائی کو یاد کر کے کفے افسوس ملتے رہتے ہیں ہمارے پڑوسی کا ڈیڑھ سالہ بچہ گھر میں کھیلتے ہوئے وہ سلحانے میں چلا گیا وہاں پانی سے بھری والٹی میں ڈوب گیا جب گھر والوں کو پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی چھوٹے بچوں بچوں والے گھروں میں تو پانی کی بالٹی یا بڑے برطن میں بھر کر کبھی نہ رکھا جائے کیونکہ پانی سے کھیلنا بچوں کا محبوب مشکلہ ہوتا ہے اور اس طرح بچے جو نہ کھیلتے کھیلتے بالٹی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اگر ان کے کوئی کھلونا یا کچھ پیسے یا کوئی چیز ایسی چیز جو بالٹی کے اندر یا کسی پانی کے بھرے برطن میں گر جائے تو وہ جھک کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جھکنے میں ان کا سر جو انہا ایک دم پانی کے نیچے چلا جاتا ہے اور ٹھانگی اوپر ہو جاتی ہیں سر نیچے جانے کی وجہ سے ان کے ناک کے ذریعے پانی پیپروں میں چلا جاتا ہے اور فانم موت واقع ہو جاتی ہے تو اس طرح یعنی کہ یہ سب چیزیں جو انہا احتیاط رکھنی چاہیے کبھی بھی اس طرح پانی نہیں رکھنا چاہیے ایک اور واقعہ بھی جاننے والوں میں جہاں ایک گھر میں وارٹر ٹینک نیا نیا بنا تھا اس پر ابھی ڈھک کر نہیں لگا تھا اس کی وجہ سے گھر والوں نے اس پر پلنگ پچھا دیا ایک دن ان کی ایک سال کی بچی نہ جانے کس وقت وہاں آئی اور اس میں گر گئی گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلا جب سب جگہ ڈونڈ لیا تو قیال آیا کہ ٹینک بھی دیکھ لیا جائے پس پھر سوائے ایک صاحب کے گھر جوڑوان بچوں بچے پیدا ہوئے جب ان سے پہلے ان کا ایک اور بچہ تھا جس کی عمر تقریباً پانچ سال تھی جوڑوان بچوں کی مصرحات کی وجہ سے ماں باپ اس بچے کا خیال نہ رکھ سکے جس کے وجہ سے وہ چڑچڑا ہو چلا گیا ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا اس نے ماجیس کی تیلی جلا کے بچوں میں پھینک دی ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اس سے پہلے کہ جڑوان بہن بائی جل جاتے کسی نے انہیں بچا لیا بعد میں بچے نے بتایا کہ میں نے غصے میں ایسا کیا تھا لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے حادثہ سے بچنے کے لیے بچوں کے روئیوں پر کڑی نظر رکھی جائے ایک گھر سے بہار گلی میں گیس پائپ سے گیس لیک ہو رہی تھی جب بدبول زیادہ آئی تو انہوں نے کمپنی کو اطلاع دی متصل کمرے کے کھڑکی سے اندر بھرنش ہو گئی گھر کے لوگوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا بدبول تو گلی سے آ رہی تھی گھر میں کسی بچے نے ماجی سے لائی تو دھماکہ ہوا کھڑکی بہار گلی میں جاگری اور کمرے میں آگ لگ گئی جو لوگ کمرے سے باہر تھے وہ تو محفوظ رہے لیکن اندر جو تھے وہ بچ نہ سکے ایک چھوٹی سی لاپروائی کتنی قیمتی جانوں کا زیان کر گئی آخر میں ایک اور احتیاط کی بات اکثر لوگ ناتے وقت گرم پانی کا شاور کھول کر نانا شکر دیتے ہیں یہ اکثر پانی کو چیک کیے بغیر گرم پانی ہی جسم پر ڈال لیتے ہیں پھر نتیجہ جلنے کی صورت میں سامنے آتا ہے لہٰذا گرم پانی کبھی بھی چیک کیے بغیر جسم پر نہ ڈالیں اس کے علاوہ ہمارے جو دہاد ہیں وہاں پر جہاں پر گیس نہیں ہے وہاں پا انگیٹھی اس میں کوئلے ڈال کر آگ جلائی جاتی ہے اور سردی کے موسم میں وہ انگیٹھی اور کوئلے کے احساد پانی کے برتن جس میں پانی ہوتا ہے اسے پانی گرم کرنے کے لیے باتھروم میں رکھ لیا جاتا ہے باتھروم کا دروازہ بند کر کے لوگ نانا شکر دیتے ہیں بند کمرے کے اندر بند باتھروم کے اندر اگر کوئی آگ جل رہی ہو تو آئیسہ ایسہ اس میں کاربن مونو ایکسائیڈ جمع ہونے لگتی ہے کاربن مونو ایکسائیڈ جو کہ ایک زہریلی گیس ہے اور آئیسہ ایسہ جو شخص نہا رہا ہے جو خاتون نہا رہی ہیں ان کے سانس کے جو ذریعے جسم میں داخل اور ان کو بے ہوش کر دیتی ہیں اس طرح کے حادثات عام طور پر سردیوں کے موسم کے اندر کمروں میں بھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے رات کے بعد سگریٹ پیتے پیتے نیند کی حالت میں سو جاتے ہیں اور جلتا وہ سگریٹ جو نہ وہ بستر پر ہی گر جاتا ہے سگریٹ کے جلتے ہوئے سگریٹ سے آئیسہ ایسہ لحاف میں یا روئی کے اندر یا کپڑوں میں آگ لگنی شروع جاتی ہے اور اگر وہ کوئی صاحب سوئے ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی دوہ لئی ہوئی ہے سونے کی تو وہ اسی میں جل جاتے ہیں اس طرح کے حادثات ان سے بچنے کے لئے احتیاط انتائی ضروری ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے جو چیز ہم ہر وقت بتاتے ہیں وہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ بڑے حادثات نہ ہو سکیں